بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کے ون آف دی بیسٹ اینکر آفتاب اقبال کا شو بند کر دیا گیا ہے یہ جو شو بند کیا گیا ہے اس کے آپ کو چند کلپس بھی دکھائیں گے کہ وہ شو کیوں بند کیا گیا انہوں نے حالیہ دنوں میں جب سابق آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا جو ریٹائر ہوئے ہیں ان پر انہوں نے تنقید کی تھی اور تنقید کے ساتھ ساتھ ان کے شو کے اندر ان پر جگتیں بھی کسی تھی جو ان کا ایک طریقہ کار ہے تنزو مزا کا آفتاب اقبال سے بہت سارے لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے لیکن آپ اگر یہ بات کہیں کہ ان کے شو کی ریٹنگ نہیں ہے ٹاپ کی ان کی ریٹنگ ہے لوگ ان کو دیکھتے ہیں اختلاف چلتا رہتا ہے آپ ان کی رائے کو پسند کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں لیکن ان کا شو باندگار دیا گیا اور انہوں نے جو دھمکی لگائی ہے وہ بہت بڑی دھمکی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پیمرہ ایمپورڈیڈ حکومت کی فستائیت کا آلہ اکار بان چکا ہے کوئی بھی تنقید برداشت کرنے سے کاسر ہے میرا شو جو تنزو مزا کا استعارہ سمجھا جاتا ہے گزشتہ ہفتے بزور شمشیر آف ائر کار دیا گیا ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں یا مسولینی کے فاشسٹ اٹلی میں اس لاکانونیت کو ہر آئینی فورم تک رگے دوں گا ناظرین اکرام آفتاب اقبال کا وہ کلپ دکھانے سے پہلے کہ جہاں پر انہوں نے تنقید کی آپ کو بتا دوں کہ حالیات دنوں انہوں نے بابر آزم پر بھی تنقید کی تو ہم سب نے موسٹلی پاکستان کے اندر بڑا غصہ پایا گیا کیونکہ بابر آزم ایک سٹار ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا شو ہی بند کر دیں پاکستان کے اندر آفتاب اقبال ان چند اینکرز میں سے ہیں جن کے پاس اگر آپ بیٹھیں ان کے پاس نالج ہے نالج کا خزانہ ہے یعنی ہر طرح کے موضوع پر وہ گفتگو کر سکتے ہیں آپ ان کو کوئی ٹاپک دے دیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس پر ہنسنا کس طرح سے ہے اس کا نالج بھی دیں گے ہر طرح کی چیزیں ان کے پاس ہیں اب ان کے اپینین سے اختلاف آپ کر سکتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے عمران خان سے حالیہ دنوں ان کی ملاقات ہوئی اس کے بعد انہوں نے آ کر بات کی اور وہ بھی ایک ایسے شخص پر جو ریٹائر ہو چکا ہے حاضر سروس نہیں ہے تو اس پر ان کا یہ شو بند کر دیا اب وہ کرنے کیا جا رہے ہیں اور اس وقت معاملہ کیا ہے سب سے پہلے آپ یہ کلپ دیکھیں جس پر یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا ہے پھر اس کے بعد اس پر مزید بات کرتے ہیں باجوہ صاحب نمبر ون رہن گے ہمیشہ میں سمجھنا گئے وقتاں تو لیکھیں کہ آج توڑی پاکستانی قوم نو پاکستانی ریاست نو اور پاک فوج نو اسے فرد واحد انہ نقصان نہیں اپڑایا جنہ کلے باجوہ صاحب یہ طرح امتیاز اندھا نا جس دی قسمت چلانے لکھ دیتا ہوگی باجوہ صاحب یہ سارا کچھ لکھا کے لئے آیا ہے میری بڑی خواہش سی بڑی خواہش سی کہ میں انہ دے دور اچھ ساری انگلہ کر دا لیکن ساڑھا جڑھا ڈیکورم ہے نا جی 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 وہ سانو علاؤ نہیں کر دا بلکل سانو پیمرہ دمو ہی مار دا سانو قانون دمو مار دا ساڑھے ہاں روایت ہے گئے کہ آپا وردی اچھ جڑھا ہوئے ہوندے باری گال نہیں کر دا کہ نہیں اے ڈیمورالائز کرنہ لگا لے اے نا دا اپنا ایک خود اعتصابی دا ایک عمل ہے اسی ہوندے تے ٹرسٹ کرنے اور ہوندہ ہے بڑے بڑے وڈے چوراں ڈکیتا نوں بوجھ نے نت پائی وردی ٹنگیا ہے بڑے ہیں بڑے ہیں اجی ایک سال بھی نہیں ہویا جی تا ایک بڑا وڈہ کیس وہ ٹنگی گیا بیچارہ کہ ہوندہ مقصد ہے کہ اسی جو اس پہلے توڑی ٹاچ نہیں کر سکتے کسے ارے چنگی گال لے کیونکہ تسی ہک بندے دے خلاف گال کر دے وہ خاص طورتے وہ وردیچ بھی ہووے اور ہووے بھی سربراہ فوج دا وہ لگتا تسی پوری فوج نوں بلیک پینٹ کر رہے ہو اس دیاڑے لے اس دن دا انتظار ہاں سارے ہیں جو مشرف آری لوگ کی حتہ نوں چک وڑ دے آئے نا کہ اللہ سا نوں اے موقع دے وے تسی گال نوں اگاں پڑاویے او میں باجوے دی ریٹائرمنٹ نوں لوگ کی اڑیک دے آئے جیے تے پارٹی میں آنا چرو ہوئی ہے جیے تے گال جیڑی ہے نا خرک کتھوں دی کتھیں اپڑ سی ایک کچھ لوگ نے جیڑے رسہ تڑا کے جال تڑا کے نکل جاندے ہوں دے آئے انہیں اچھے ایک مشرف آ انہیں بھی پوجدہ نقصان لیکن مشرف باجوے دے مقابلے فرشتہ لگدہ پہا جا پاجی سبان اللہ آسی تے پہلے بڑے مہیوس ہوئے پہے ہیں کیوں روٹی کھانو دے لنے کر رہے ہیں پانی حلق تو اتر رہے ہیں نہ نید آ رہی ہے نہ چین آ رہے ہیں نہ سکون آ رہے ہیں بجا کوئی شہ چنگی نہیں لگ رہی دنیا اوزار اوزار لگ رہی ہے بجا تے دستو بجا نہ پوچھو ساڑے دکھ لے جے پاٹے پے جے دنگی تو نہیں ہو گیا تو بکواس بہر بماری دسیں پیا کہے پیا کہے حاجی صاحب چلے گئے حاجی صاحب کیڑے چلے گئے حاجی بگلول ہور کیڑا اے ایڈا ہے منسان اے ایڈا بھی ہو دینا ملک دا خیر کھا حاجی کریں دا کیا ہی پٹواری سی ریٹائر ہو گیا ہے پٹواری روز ریٹائر اندھنے اندھے چیلی اے پٹواری پٹواری نہیں چنگا بندہ ایسا بیسا ادھے ارگا تے لبنے کوئی نہیں سبار اللہ تیرا کام کتھ ہوں دا یہی گجرالے کاموں کی پٹوار بھری پئی ہے انہیں پٹواری نہیں انہیں پٹواری دیکھ تو ایک بات لیکن نہیں ایک کوئی سی اگر ہوتی مان لیں دے یقین کرو ملک نے انجھ ہوتے جانا سی شام ایکانومی ہو دے نا ٹھیک ہونی سی اے بیڑا گھر کو اس ایکانومی دا کیتا کنے حاجی بگلول نے اور کنے لہ بہت اچھے اپنی دا ٹھیک کر لیں دا سبانہ کیا اپنی دا پھر سارے ٹھیک کر لیں دا کیوں گے میں کہنا دا ایسا نیک سی رتن سام سانتہ ساری زندگی یاد آنا کتھ چلا گیا سالوارا لانا کرنٹا لانا آنجی اور سوٹی دنڈے وہاں آنا کتھ چلا گیا آنجی اور سوٹی ایسے رکھنا لانا چھ سالہ دا پتے نہیں لگا چھ منٹہ انگروں لانگے آئے 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 جی ناظرین اکرام یہ اصل میں وہ کلپ تھا جس پر انہوں نے کافی لمبی چوڑی بات کی اور اس بات کے اوپر انہوں نے جا کر گفتگو کی اصل میں ایک چیز جس نے زیادہ ستایا وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو ٹویٹ کی تھی اس پر ان کا کہیں ٹک ٹاک پر کچھ چل رہا تھا تو انہوں نے اسی کو لاکر پوسٹ کر دیا یہ ان کا اوریجنل اکاؤنٹ ہے اس میں لکھا ہوا تھا کہ دنیا اجار لگ رہی ہے بغلول حاجی بغلول چلا گیا ماں نے ایک ہی جنا تھا غدار یہ اس کا ٹائٹل لکھا ہوا تھا افتاب اقبال گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے وہ شیئر کیا اور سب جانتے ہیں کہ حاجی بغلول کس کو کہتے ہیں اب ظاہری بات ہے کہیں پر اسے پسند نہیں کیا گیا افتاب اقبال نے اب کہا ہے کہ میں جاؤں گا کوٹ کے اندر اور میں ہر فورم پر جاؤں گا کہ یہ چکر کیا ہے آپ کسی پر گفتگو کرتے ہیں اور انہوں نے جا کر جو ریفرنس دینے ہیں کیونکہ افتاب اقبال کا نالج انٹرنیشنل لیول کا ہے اس لیے انہوں نے جس طرح کا ریفرنس دینا ہے کہ امریکہ کے اندر حاضر سروس چیف کو بلائی جا سکتا ہے وہاں پر ہر طرح سے گفتگو ہو سکتی ہے تو پھر ریٹائرڈ پر کیوں گفتگو نہیں کر سکتے یا میں نے ایسی کونسی بات کہہ دیا ہے جس پر اتنی آگ لگ گئی ہے میں نے تو اپنا ایک اپنینین رکھا ہے جس طرح پرویز مشرف پر لوگ اپنی آراء اب تک دیتے رہے ہیں اصل میں جو گفتگو آفتاب اقبال نے کی ہے وہ کہیں نہ کہیں برداشت نہیں ہوئی اور اس وقت ان کا شو بند کر دیا گیا ہے سوشل میڈیا پر بھی ان کی بڑی ریٹنگ ہے اور لیڈنگ اینکر کے طور پر وہ جانے جاتے ہیں اب اس دفعہ ان کا جو شو بند ہوا ہے اس پر ان کا غصہ آسمان پر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے میرا دل تھا کہ میں سابق آرمی چیف پر گفتگو کروں لیکن نہیں کر سکا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ٹرینڈ ہے کہ آپ حاضر سرویس چیف پر گفتگو نہیں کر سکتے لہٰذا میں نے اس ساری صورتحال میں چھپ رہنا مناسب سمجھا لیکن اب موقع ملا تو ہم گفتگو کریں گے اصل میں یہ بات تھی جس پر ان کا یہ شو بند ہوا اور اب وہ اس ایشو کو سوشل میڈیا پر بھی لائیں گے اور ان کی پذیرائی بھی ہے ان کا معاملہ چلتا رہے گا ناظرین اکرام آفتاب اقبال جیسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر بھولتے نہیں ہیں اور پھر وہ آخری حد تک چھوڑتے بھی نہیں ہیں اور جب انہیں موقع ملتا ہے وہ رگڑا بھی اچھا خاصہ لگاتے ہیں باوجود اس کے کہ آفتاب اقبال کا نالج اچھا ہے ان کی چیزیں بڑی زبردست ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے بہت سارے اپینین سے مجھے بھی اختلاف رہا ہے بہت سارے لوگوں کا اختلاف رہتا ہے اور وہ اختلاف برقرار رہے گا بھی لیکن اس کا یہ سولوشن نہیں ہے کہ آپ اس بات پر اگلے بندے کا شو بند کر دیں کیونکہ آپ کو ان کی کوئی بات پسند نہیں آئی تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا